بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی دعویٰ انڈائیڈن سنٹر ارغات سوڈی ارغات اس درس تو آپ کے حضرت بیشکنش کے ساتھ حاصل کر آئے اس درس کے مخریر ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ موسیقی اعوذ باللہ من الشیخان الرجیب وقولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله رسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفاعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتھیو اور دینی بھائیو حضرت مسیح عیسی بن مريم عليه الصلاة والسلام کا ذكر آج دو درسوں سے مستقل آ رہا ہے جب حضرت مہدی کا ذكر خیر ہوا تھا تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا ایک نیک اور صالح بندہ اپنے وقت میں مسلمانوں کا امام جب نماز کے لئے آگے بڑھے گا اور فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جامع مسجد دمشق یا دمشق کے مشرقی منارے کے اوپر حضرت عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام کا نزول ہوگا اور دجال کا جہاں ذكر ہوا تھا اس کے بعد والی مجلس میں تو دجال سے متعلق بھی یہ بات آئی تھی کہ حضرت عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام کا نزول ہوگا اور دجال ملعون کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے در یہی فرمائے گا اب تھوڑی سی بات ہماری اور آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کے زمانے کے اہم واقعات اور اہم حادثات سے متعلق بھی ہو جائے تو بہتر ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے نزول کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے چنانچہ مسلم میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس وقت ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے اس وقت ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوال کیا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لن تقوم حتی ترو قبلها عشر آیات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ قیامت سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان دس باتوں کا پیش آنا وروری ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا وہ دس نشانیاں کون ہیں دخان دھوان ہے جس کا ذکر بھی نہیں ہوا انشاءاللہ آئندہ مجلس یا اس کے بعد والی مجلس میں اس کا ذکر آئے گا دوسری چیز دجال کا خروج ہے جس کا ذکر تفصیل سے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے یا پچھلی سے گستہ سے پیوستہ مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا تیسری چیز مغرب سے سورت کا طلوع ہونا ہے مغرب سے سورت کا طلوع ہونا ہے اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آئے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مغرب سے سورت کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے جانور کا خروج ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور مومن اور کافر کے فرق کو بالکل واضح کر دے گا ہے کہ نہیں اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلکہ چھتی چیز یہ فرمایا نہیں پانچویں چیز کہ حضرت عیسی ابن مریم کا نزول ہے حضرت عیسی ابن مریم کا نزول ہے اور چھتی چیز آپ نے فرمایا حضرت عیسی ابن مریم ہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا وہور ہے جن سے متعلق ابھی چند باتیں آپ کے سامنے ہوگی یہ چھ چیزیں ہو گئیں پہلی چیز کیا ہے دخان دھوان دوسری چیز دجال تیسری چیز جی جانور کا آنا چوتھی چیز مغرب سے سورج کا تلو ہونا پانچویں چیز حضرت عیسی ابن مریم کا نزول اور چھتی چیز یاجوج ماجوج کا خروج اور تین چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تلات خصوب تین سخت زلزلے آنا اور زمین کے اندر دھس جانا خصفن بالمشرق خصفن بالمغرب وخصفن فی جزیرت العرب یعنی ایک تو بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا زمین دھسا دی جائے گی کچھ لوگ اس میں مارے جائیں گے مشرق کی طرف ہوگا دوسرا مغرب کی طرف ہوگا اور تیسرا جزیر عرب کے اندر ہوگا اس کا بھی دکھ انشاءاللہ بعد میں تفصیل کے ساتھ آئے گا اور چھتی دسویں نشانی آپ نے کیا بیان فرمائی وآخر ذالک نار اور آخری نشانی ایک ایسی آگ ہے جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ارض محشر کی طرف یعنی شام کی طرف ہاں کر کے لے جائے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف لوگوں کو ہاں کر کے لے جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء ترمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں ان نشانیوں سے متعلق ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں شاید پچھلی مجلس کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے مسرد احمد میں آٹھویں اور نومی نشانی نہیں ہو گئی نہ سات جو ہے سات کے بعد تین اچھے کے بعد تین خصوف ہیں تین زلزلے وہ تین نو ہو گئی اور جو ہے یہ آقا نکلنا یہ دسویں چیز علیہ السلام سلام ورحمت اللہ ورحمت علیہ السلام تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان سے متعلق ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھو بلکہ میں دو چیز رکھنا چاہتا ہوں اور اس چیز کو بلکہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بہت پہلے رکھنا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نشانیاں قیامت کی ہیں وہ گویا کی لڑی ہیں دھاگا ہے نا جس کے اندر لڑی جس لڑی کے اندر وہ موتیاں پیروہی رہتی ہیں اگر دھاگا ٹوڑ جائے تو اس کی جو موتیاں ہوتی یہ کے بعد دیگرے بگیر کسی لوگ ٹوک کے فورا گرنا شروع ہو جاتی ہے یہی مثال قیامت کی نشانیوں کی ہے کہ قیامت کی جب ایک نشانی بڑی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد لگاتار یکے بعد دیگرے قیامت کی نشانی فورا ظاہر ہونی شروع ہوگی اسی لیے آپ لوگ کے سامنے جہاں پر قیامت کی نشانیوں کی تعریف ہم نے بتلائی تھی وہاں پر یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ قیامت کی دو نشانی ہیں ایک تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے اور ایک قیامت کے واقع ہونے کی نشانی ہے یعنی ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت قریب آگئی ہے اور یہ نشانی جسے علماء دوسرے الفاظ میں چھوٹی چھوٹی نشانی کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے نشانی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بیعتت اور آپ کی وفات تھی اس کے بعد متعدد نشانیاں آئے تک ظاہر ہوئی اور ظاہر ہوتی رہیں گی کچھ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی کچھ ہیں ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں اور کچھ ہیں جو ابھی ظاہر نہیں بلکہ ظاہر ہوتی آگے ظاہر ہوں گی اور دوسری نشانی قیامت کی بڑی جو بتائی ہم نے کیا ہے قیامت کے واقع ہونے کی نشانی یعنی اب قیامت کا قریب نہیں بلکہ قیامت کا واقع ہو جانا پیش آنا بہت نزدیک ہے اور یہی قیامت کی بڑی نشانیاں ہم نے کہا تھا تو یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی مثال کیا ہے موتی ظہور شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکے بعد دیکھ رہے بغیر کسی تاکیر کے پیش آئے گی اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ حضرت مہدی جو جن کا ظاہر ہونا میری سمجھ کے مطابق چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا برزخ ہے یعنی اس سے پہلے گویا کی چھوٹی نشانیوں کی پیش آنے کی اب انتہا ہے اور بڑی نشانیوں کا پیش آنا اب شروع ہو رہا ہے بڑی نشانیوں کا پیش آنا شروع ہو رہا ہے دیکھئے مہدی ہی کے دمانے میں حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا فوراں ہی دجال کا ظہور ہوگا فوراں ہی ہوگا کہ اکے بات بگیر کسی تاخیر کے وہ ایک پیش آنا شروع ہو جائیں گی دوسری بات قیامت کی جہاں پر چھوٹی نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا بڑی نشانیوں سے متعلق ایک بات اور رکھی تو اس سے میں تھوڑا سا دو منٹ موسیقی اور وضاحت کرتا ہوں اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا یہ مفہوم ہے کہ غیر طبعی اور غیر عادی ہیں چھوٹی نشانیوں مفہوم ہے کہ امور فطری ہیں اور طبعی ہیں مثال اس کی ہم نے دی تھی سود ہر دمانے پایا جاتا تھا لیکن سود کثرت سے ہو جائے تو یہ کوئی غیر طبعی چیز نہیں پیش آئی انسان ہر دم مارے جاتے تھے اور کاتے جاتے تھے لیکن انسانوں کا قط اس قدر عام ہو جائے تو یہ چیز فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے البتہ فطرت کے تابع یہ البتہ اس کے اندر زیادتی ہو گئی زنہ زنہ ہر دمانے پایا گیا ہے لیکن ایسا ہو جائے کہ کوئی گاؤں نہ باقی بچے کوئی گھر نہ باقی بچے کوئی شہر نہ باقی بچے تو یہ چیز فطرت کے خلاف نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر زیادتی ہو گئی ہے البتہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے بارے انسانوں کے کتنی بڑی جماعت ہو لیکن وہ سمندر کا پانی پی جائے کہ وہ دریہ کا پورا پانی پی جائے غیر فطری چیز ہے نا یہ انسان کے فطرت کے خلاف انسان انسانی کو کھا جائے قطر کرنا تو انسان کے لئے مال لیا کہ فطرت میں داخل لوگ قطر کرتے ہیں لیکن یہ غیر فطری چیز ہے تو یہ سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں یہ اگرچہ وقتی طور پر ہماری عقل کے اندر نہیں آتی کیوں اس لیے کہ انسان کے فطرت کی اچیز خلاف ہے لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے اور اس سے ہم کی اللہ نے قرآن وزید میں اس قسم کی بہت سی نشانی ایک طرف اشارہ فرما جائے اس لیے اس کے اوپر ایک مومن کا ایمان لانا ضروری ہے اور ان چیزوں کا ماننا انسان کے ایمان کے سلامتی ہے ان چیزوں کے بارے میں شک کرنا ان چیزوں کی تعبیل کرنا ان چیزوں کی تردید کرنا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز پر خدرت رکھنے اور نبی صلی اللہ اللہ کے رسول برحق ہونے کے بارے اس نے شک کیا ہے تو ان دو چیزوں کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے دیکھئے آج کی جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہے وہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ سلام سے متعلق ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ سلام کا نزول قیامت کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ سلام نے ایک نہیں دو معود یعنی عیسی ابن مریم علیہ سلام کی آسمان سے نادل ہونے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ سلام کی حدیثیں نقل کی ہیں اس لیے جملہ طور پر علماء اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ یقینا قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت عیسی ابن مریم علیہ سلام تشریف لے آئیں گے زندگی کے چند سال یا جتنے سال بھی اللہ نے ان کے لئے مقدر کر رکھا وہ اس دنیا میں گزاریں گے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے ذن میں کچھ کام سوپا ہے جن کاموں کو انجام دیں گے اس کے بعد اپنی فطری اور طبعی موت یہاں پر مریں گے اور مسلمان انہیں اپنے طریقے کے مطابق دفنے کریں گے پھر اس کے بعد دوسری قیامت کی نشانیاں پیش آئیں گی یہ مسلمانوں کے عقائد کے اندر داخل ہے اسی لیے جن علماء نے حضرت امام حمد رحمہ محلہ ان سے پہلے اور ان کے بعد جن علماء نے ایمان کا معاملہ مسلمانوں کے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا البتہ قرآن مجید کی جو چند آیتیں ہیں جس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول پر اشارہ ملتا ہے بلکہ وہ دو آیتیں ہیں اور نبی صلی اللہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اللہ تعالی فرماتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں شباہ ہوا ہے ان کی تردید کرتے ہوئے پوری آیات کو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا جو آیت خاص موضوع سے متعلق ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بخاری شریف میں ابو حریر رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد رمایا کہ عیسی ابن مریم ایک عادل انصاف ور حاکم بن کر کے اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس کی تائد اگر قرآن مجیز سے دیکھ نہیں ہے تو دیکھ لو کوئی بھی اہل کتاب ہے خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو حضرت عیسی ابن مریم کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان ضرور لے آئیں گے حضرت عیسی ابن مریم کے وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان ضرور اور یقینی ہے چنانچہ سورہ سخرف کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے اسے اور واضح دو پر بیان فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور بعد قرآن کے اندر ہے یہ عیسی قیامت کا علم اور قیامت کی نشانی ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں اس کے بارے میں تم شک اور شبہ نہ کرو تو قرآن مجید کی ان دو آیات سے حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے علاوہ دوسرے صحابہ اور متعدد تابعین اور بہت سے انفسرین کی راہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کے اندر حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ ہے اور یہ کی وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اس بات کو بڑے واضح طور پر اشارت فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے عیسی ابن مریم کا نزول ہوگا جیسا کہ ابھی مسلم شریف کی وہ حادیث جو حضیفہ ابن عسید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان فرمائی کہ عیسی ابن مریم کا بھی نزول ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جیسا کی بخاری اور مسلم میں ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ البتہ ضرور عیسی ابن مریم اس دنیا کے اندر آئیں گے حاکم بن کر انصاف ور حاکم بن کر خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ کو ختم کر دیں گے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو باقی نہیں رکھیں گے اور اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی امامت کے دیئے وہ تشریف لے آئیں گے حق نہیں حتیٰ کی بعض روایات کے اندر مسلم احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ تم میں کہا جو شخص عیسی ابن مریم کا زمانہ پالے تو عیسی ابن مریم کو میرا سلام پہنجائے یہ چیز میں بعد میں بھول نہ جاؤں اس لئے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کچھ نہیں کہا سکتا کہ اللہ ہماری اور آپ کی عمر لمبی ہو تو حضرت عیسی ابن مریم کے نزول کا دمانہ ہمیں اور آپ کو مل جائے یا کچھ کہاں نہیں سکتا اور اگر وہ زمارہ مل جائے اور ہم اور آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو جائیں تو وہ جماعت بڑی مبارک جماعت ہے جس سے متعلق چند باتیں دس کے آخیر میں شاید میں آپ کے سامنے رکھوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرمانا کہ تم کا جو شخص عیسی ابن مریم کو پا لے ان سے میرا سلام کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے عیسی ابن مریم کا نزول ضرور ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب نازل ہوں گے کہاں نازل ہوں گے اور ان کے نازل ہونے کی قیفیت کیا ہے یہ چیز مخصر طور پر پچھلی بحث کے اندر آ چکی ہے لیکن اس کا عیادہ ہم آپ کے سامنے یہ کرتے ہیں کہ جب دجال ملعون کا ظہور اس دنیا کے اندر ہوگا اور وہ ساری دنیا کے چالیس دنوں کے اندر ساری دنیا کی سیر کرے گا اور ساری دنیا کی سیر کر کے اس کا مقصد کیا ہوگا مدینہ منورہ پہنچنا جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کے فرشتے اسے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے وہاں پر جو اپنی بدماشی وہ ظاہر کرے گا اس کے بعد اس کا روک کس طرف ہوگا شام کی طرف ہوگا کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت جو رہے گی وہ شام کی طرف کافروں مشرکوں منافقوں یہود اور نصارہ سے لڑائی کرنے کے اندر مشغول رہے گی مشغول رہے گی تو اس کا روک کس طرف ہوگا شام کی طرف ہوگا جب اس کا ہوں گے امام مہدی ہوں گے اور وہ فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے دو معمولی حلدی حلدی جانتے نا حلدی سے ملتے جلتے رنگ کے دو جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور دمین کے اوپر ان کا نزول ہوگا ان کی قیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ سر جھکائیں گے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ایسا مالوں ہوگا ابھی ہمام سے باہر آ رہے ہیں یہ ان کی نزول کی قیفیت ہوگی مسلم شریف کے اندر حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اعماق یا دابق میں قیام نہ فرماؤ اور یہ مقام دونوں کہاں ہیں سوریہ اور ترکیہ کے بیچ میں ہے اس وقت موجود ہیں اعماق اور دابق کے بیچ میں تم لوگ قیام نہ کرو اور مسلمانوں کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے یہودیوں کافروں کا ایک لشکر روم کا ایک لشکر اور نصارہ کا ایک لشکر نکلے گا جس کی تفصیل اس سے پہلے بتا جگہ ہوں کہ لڑائی کیوں ہوگی میں اس طرف نہیں آنا جاہ جاہ مسلمان تین گروپ ہوں گے پہلا گروپ تو مسلمانوں کا بھاگ کھڑا ہوگا جس کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ فرمائے گا دوسری جماعت مسلمانوں کی لڑائی کرے گی اور قتل کی جائے گی اللہ تعالی کے ندیق وہ سب سے بڑے شہدہ کے اندر ان کا شمار ہوگا اور تیسری جماعت نصارہ سے لڑے گی اور وہ نصارہ کو زیر کر لے گی ان کو قتل کرے گی اس کے بعد قسطنطنیہ کو مسلمان فتح کریں گے قسطنطنیہ کے فتح کے بعد مسلمان اپنی تلواروں کو اپنے ہتھیار کو خجور کے درخت پر لٹکائے رہیں گے کہ انہیں ایک شور سنائی دے گا کہ دجال تمہارے بال بچوں کے اندر ظاہر ہو چکا ہے وہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کر جب واپس آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹی افوا تھی شیطان نے مسلمانوں کی کامیابی سے ناراض ہو کر کی شور کیا تھا لیکن جب وہ شام کے اندر آئیں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم ہوگا کہ یقینا دجال کا خروج ہو چکا ہے اور وہ لوگ دجال سے رڑائی کے لئے تیاریوں میں مشہول ہوگے اپنی فوج کو اکٹھا کریں گے اور سوچیں کہ چلو فجر کی نمات پہیں کہ بیت المقدس کے لئے تیاری کر رہے ہوگے تو اللہ کے رسول کا اقامت ہو چکی ہوگی تو عیسی بن مریم کا نزول ہوگا تو عرض کرنے کا مقصد عیسی بن مریم کا نزول کس وقت ہوگا کہ جس وقت مسلمان اپنے امام کے ساتھ مل کر دجال سے رڑائی کی تیاری کے اندر مشغول ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے امام کون ہوں گے مہدی ہوں گے اور نماز بھی مریم خلف ہم میں سے وہ شخص ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عیسی بن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ قیفیت ہوگی اور یہ وقت ہوگا عیسی بن مریم کے نزول کا ذرا ایک منٹ رکھ کر کے ہمارے اور آپ کے کام کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ اس طرح ہماری کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عیسی بن مریم بہت ہی خوبصورت ہوں گے آپ نے فرمایا جتنا خوبصورت تم لوگوں نے دیکھا ہوگا اتنے خوبصورت ہوگی رنگ ان کا معمولی ساملہ ہوگا رنگ ان کا تھوڑا ساملہ ہوگا سینہ چوڑا ہوگا سر کے بال میں گھورالا پن نہیں ہوگا بلکہ جب نازل ہوگے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے ہیں اور ان کا جسم بڑا ہی تندرست اور گٹھیلہ ان کا جسم ہوگا یہی ان کی قیفیت ہوگی اس دنیا کے اندر نازل ہونے کی یہ وہ صفتیں ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ بخاری شریف کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد سمایا کہ خواب کے اندر میں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا اور یہ بات بار بار میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوابی کیا ہوتا ہے وہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار میں خواب کے اندر بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے تھوڑا سامنہ رنگ ہے سامنوں میں یتنا خوبصورت جتنا دیکھا جا سکے یعنی اس سے خوبصورت آدمی سامنہ ہونے کی صورت میں دیکھا نہیں جا سکتا ان کے بال جو ہوں گے ان کے کندھوں پر لگ رہے ہوں گے یعنی ان کا بال یہاں تک کٹا ہوگا اور کندھوں پر لگ رہے ہوں گے ان کے بال کندر کنگی ہوئی رہی ہوگی یعنی بال ٹیڑھے مڑھے نہیں ہوں گے ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوں گے رکھے تھے کون حالتہ عیسیٰ اللہ جو تواف کر رہے تھے یہ کون ہیں تو ہمیں جواب دیا کیا مسیح ابن مریم ہے تو مسیح ابن مریم کی یہ صفت آف سلام بیان فرمائی اسی طریقے سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں ہے انبیاء جو ہیں وہ اللاتی بھائی ہیں اللاتی بھائی سمجھتے ہیں کہ باپ ایک اور ماں الگ الگ ہو بھائی تین کسم کے ہوتے ہیں اخیافی بھائی اللاتی بھائی اور شقیق سگا بھائی سے ہم کہتے ہیں نا شقیق وہ ہے جو ماں باپ دونوں ایک ہوں اخیافی بھائی وہ ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں اور اللاتی بھائی کون ہیں باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہیں تو انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں اللاتی بھائی ہیں ہے نا ان کا دین ایک ہے البتہ ان کی شریعتیں کیا ہیں مختلف شریعتیں ان کی مختلف ہے اور ان کی دین کیا ہے ایک ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مائیں الگ ہیں یعنی ان کی شریعت الگ الگ ہے لیکن ان کا دین کیا ہے ایک ہے اور عیسی ابن مریم کا سب سے زیادہ حق دار میں ہوں کیوں اس لیے کہ ہمارے بیت اور عیسی ابن مریم کے بیت کوئی دوسرا نبی نہیں ہے ہمارے بیت اور عیسی ابن مریم کے بیت میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا ہوا ہے وَإِنَّهُ نَازِل وَضَرُورَ نَازِل ہوگے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعَارِفُوا جب انہیں دیکھو تو پہنچان لینا یہ چیز کہنے کی ہے جب انہیں دیکھو نادل ہو تم لو پہنچان لینا وہ ہوں گے کیسے آپ نے بیان فرمایا رَجُلًا مَرْبُوعًا درمیانہ قد ہے نہ بہت لمبے ہیں نہ ناٹے ہیں اس لیے بہت لمبے ہونا بھی عیب ہے اور ناٹے ہونا بھی عیب ہے وہ نہ بڑے لمبے ہوں گے اور نہ ہی ناٹے قد کے ہوں گے اِلَلْحُمْرَ سُرْخی کی طرف تھوڑے سے مائل ہوں گے سامرے ہوں گے لیکن مائلان کیا ہوگا تھوڑا تھا سرخی کی طرف ہوگا ثبت ان کے بال سیدھے ہوں گے اور دجال کے بال کیسے ہوں گے گگرالے ہوں گے دجال کے بال گگرالے ہوں گے اور حیث عیسیٰ ابن مریم اگبار کیا ہوں گے سیدھے ہوں گے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا وَإِن لَمْ يُصِبْهُ بَلَل اگرچہ اس میں کوئی پانی نہ ہوگا ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی پانی ٹپک رہا ہے بَيْنَ مُمَسْسَرَتَيْنِ دو ایسے جوڑوں میں آئیں گے جو جوڑے عصفر یا کچھ پیرے رنگ کے ہوگے تو یہ حیث عیسیٰ ابن مریم کی قیفیت ہے البتہ یہ دیکھیں کہ حیث عیسیٰ ابن مریم آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ حیث عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں یعنی وہ اللہ کے نبی رہے گا ان سے نبوت ہی نہیں جائے گی البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوگی ویسے ہی نماز پڑھیں گے ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے گویا کی اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے البتہ ان کی شریعت باقی نہیں رہے گی کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کوئی دوسرا نبی اب آنے والا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئے ہے نا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آنے کے بعد کون کون سے کارنامے انجام دیں گے ان کا پہلا کارنامہ تو یہ ہے کہ دجال ملعون کو قتل کریں گے سب سے پہلا کارنامہ ان کا وہ ہوگا اور وہ کہاں قتل کریں گے جب بیت المقدس تشریف لے آئیں گے تو بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کا گھیرہ کر رکھا ہوگا دجال ملعون نے جب آپ مسجد کا دروضہ کھلائیں گے اور پیشے ملکہ دیکھیں گے دجال ملعون آپ کو دیکھ کر کے وہ بھاگنا شروع ہوگا اور جیسے ہی آپ کی سانس اس تک پہنچے گی وہ پیگلہ شروع ہوگا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور پیچھا کرتے کرتے دو نہیں بلکہ سیکڑوں کلومیٹر دور جائیں گے اس لیے کہ آپ بیت المقدس سے اس کلپ پیچھا کریں گے تو سمندر کے کنارے رملہ کے پاس جو لدھ ایک شہر ہے آج کر اسے لدھ کہتے ہیں وہاں پہ جا کر اسے پا لیں گے اسے قتل کریں گے تو پہلا کارنامہ عظیم کارنامہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے سب سے عظیم فتنے کو حیث عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ختم کرائے گا دوسرا کارنامہ یہ ہوگا کہ سور کو قتل کر دیں گے سولی کو توڑ دیں گے بعض روایتوں بندر کو بھی قتل کر دیں گے دین اسلام کی علاوہ کسی بھی دین کو اس دنیا میں باقی نہیں رکھیں گے یہ ان کا بڑا عظیم کارنامہ ہوگا سور کو قتل کر دیں گے کیوں اس لیے کی عیسائیوں کا بڑا محبوب خانہ کیا ہے سور کا گوشت ہے اور آج مشرق سے ایکسپورٹ ہو کر کہ جتنا سور یورپ میں جاتا ہے شاید ہوں کوئی دوسری چیز جاتی ہو حتیٰ کی بعد مشرقی ملک تو ایسے ہیں جہاں خصوصی طور پر سور اس لیے پالا جاتا ہے سینڈونیشیا وغیرہ میں حتیٰ کی مسلمان بک بک بھی سور کو پالتے ہیں تو نصارہ کے سب سے محبوب جانور جو کھاتے ہیں وہ سور اس کا قطعاً مطلقاً خادمہ کر دیں گے اور نصارہ کے سب سے محبوب نشان جو کیا ہے سلیب یعنی کراس نشان ہے اسے تور دیں گے صرف یہی نہیں بلکہ نصارہ ہی نہیں نہ دین یہود کو باقی رکھیں گے نہ دین حنود کو باقی رکھیں گے نہ دین نصارہ کو باقی رکھیں گے نہ کسی اور دین کو باقی صرف باقی کس کو چھوڑیں گے اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ کوئی دوسرا مدحہ باقی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کو ایمان لے آنا چاہیے اس وقت مسلمانوں کی کمزوری اس وقت مسلمانوں کی ذلت کو دیکھ کر کے خاطر بزدل نہیں بننا چاہیے اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے قسم کھا کر کے بیان فرمائز آئے کہ مسلم دعوت وغیرہ میں روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس دنیا کا کوئی بھی گھر خواہ وہ پکا گھر ہے خواہ وہ کچھا گھر ہے خواہ وہ سمن سے بنا ہوا ہے خواہ وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے خواہ وہ گھاس اور فوس سے بنا ہوا ہے اس گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا بعز عزیز اور بذل دلیل خواہ عزت کے ساتھ داخل ہو یا لوگوں کو دلیل کر کے داخل ہو تو حتی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک کارنامہ یہ بھی ہوگا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی دین باقی نہیں چھوڑیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے آپ نے ارشاد میں صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کس میں اللہ دوارک طلعہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے بھی سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں بغیر قسم کھائے نعوذ باللہ من ذالک بغیر قسم کھائے بھی سچے ہیں لیکن کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اس چیز کی تاقید کو بیان کرنے کے لئے تاکہ سننے والوں کے دلوں میں کوئی شبہ نہ رہ جائے آپ نے قسم کھائی آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے میری جان ہے لَيُو شَكَنَّ أَن يَنزَلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمْ قریب ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب اس وقت دور نہیں تھا تو آج دور ہوگا اس کا مطلب آج قریب سے قریب تر ہے آج وقت ہے قریب سے قریب تر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے بیچ آئیں گے حکمًا عدلًا حاکمًا مخصطًا انصافور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے برابر سرابر فیصلہ کرنے والے ایک امام اور ایک ایک خنزیر کو قتل کر دیں گے وَيَكْسُرُ الصَّلِيمِ سُولی اور کراس نشان کو توڑ دیں گے برباد کر دیں گے وَيَضَعُ الْجِزِّيَةَ جزیہ کو ختم کر دیں گے اس لئے کافر تھے جزیہ کو قبول نہیں کریں گے اسلام قبول کرو وَلَنَا اب مسیحِ ابن مریم مسیحِ ہدایت کے دمانے میں کسی کافر کو اب اس دمانے میں اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے بہت ظلم کر لیا مسلمانوں کے اوپر تم نے بہت پریشان کر دیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہاں تک کہ انہیں ان کے ملک میں رہنے تم نے تنگ کر دیا ہے اس لئے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اب اس دنیا میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں اسلام قبول کرو وَلَنَا قَضَ سَجْدَةُ الْوَاحِدَةُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَتَّىٰ کی ایک سَجْدَةُ اُس زمانے میں کب ہاتھ مسیحِ مریم کے زمانے میں دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے بہتر ہوگا کیوں؟ وہ وجہ اس کی ہے کہ لوگ امن میں ہوں گے عیش و آرام میں ہوں گے مال کی فراوانی ہوگی اور قیامت کے آنے کا یقین ہو چکا ہوگا قیامت کے آنے کا یقین ہو چکا ہوگا اس لئے مال کی طلب کسی کو رہی ہوگی مال کی خواہش کسی کو نہیں ہوگی تو کیا فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حَتَّى تَكُونَ السَّجَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا یہاں تک کہ ایک سیدہ انسان کے ردیگ دنیا اور دنیا کے نر جو چیز ہر ایک سے بہتر ہوگا اگر تم چاہتے ہو کس کی دلیل قرآن مجید میں کہا ہے تو پڑھو ایک دوسری عدیس کے اندر جو ابو دعو شریف کے اندر ہے آپ نے بیان فرمایا میرے بیج اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور وہ یقینا نازل ہونے والے ہیں جب تم انہیں دیکھ لو تو پہچان لینا اس لیے کہ وہ درمیانی قد کے آدمی ہوگے سانولا پن ہوگا اور ان کے ساتھ سے گوجہ پانی ٹپک رہا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اسلام کے مقابل میں نہیں لڑیں گے اسلام کے خلاف نہیں لڑیں گے بلکہ اسلام کے لیے لوگوں سے لڑائی کریں گے اور ایک عجیب حکمت ہے اس وقت آسمانی مدھب تین مانے جاتے ہیں کون کون یہود نصارہ اور اور یہ تینوں کے تینوں ایک مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یہود بھی انتظار کر رہے ہیں نصارہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی انتظار رہے ہیں اور اس وقت جو ان کی ملی بھگت ہے فلسطین مقدس سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے یہ بہت بڑا دینی جذبہ کام کر رہا ہے لیکن ہم مسلمانیں کس طرح بغور نہیں کرتے ہیں اسی لئے ان کے بڑے بڑے پادریوں نے امریکہ کی حکومت کو دس سال سے لے کر کہ بیس سال تک ہی مولت دیئے کہ اتنے دنوں کے اندر دنیا کی فضا کو ہموار کر دینا ہے کہ مسیح ابن مریم نازل ہو دائے تو یہ تینوں انتظار کر رہے ہیں کس کا مسیح کا اسی لئے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زیادہ زور یہودیوں کے اور نسلانیوں کے ختم کرنے پر ہوگا کہ تم لوگ جھوٹے تھے ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹے تھے ہمارے اوپر ایمال لانے میں جھوٹے تھے ہمارے بارے میں عقیدہ رکھنے میں جھوٹے تھے جو سچے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں وہ یہ لوگ ہیں تو ویقات فیقات رو علیہ السلام اسلام کے اوپر اسلام کے بارے میں لوگوں سے لڑائیں گے ویدق السلیب سلیب کو توڑ دیں گے ویختل الخنزیر خنزیر کو قتل کر دیں گے ویدع الجزیہ جزیہ کو بھی ختم کر دیں گے ویہ لک اللہ فی زمانہی المرل کلہا ان کے زمانے میں تمام ملتیں ختم ہو جائیں گی نہ کوئی یہودی رہے گا نہ کوئی نسرانی رہے گا نہ کوئی حنفی رہے گا نہ کوئی شافعی رہے گا نہ کوئی مالکی رہے گا نہ کوئی حنبلی رہے گا صرف اسلام باقی رہے گا بس چاہے اسلام کے نام پر ملتیں قائم ہو یا کسی غیر نام پر ملتیں قائم ہو کوئی ملت باقی نہیں رہ جائیں گی حاپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ویہ لک اللہ فی زمانہی الملہ لکلہا اللہ الاسلام تمام ملتیں ختم ہو جائیں گی صرف اسلام باقی رہے گا اور مسیح دجال کا اس دمانے میں قتل ہوگا مسیح ابن مریم کا تیسرا بڑا اہم کام کیا ہوگا وہ یہ ہے دین اسلام کی تجدید دین اسلام کی تجدید دین کے بارے میں سیاسی طور پر تجدید فرمائیں گے اس لیے کہ ان سے پہلے مسلمان سیاسی طور پر بھی کمزوری میں ہوگے اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے کوئی فقہ میں تجدید کرتا ہے کوئی حدیث میں تجدید کرتا ہے کوئی عقیدے میں تجدید کرتا ہے اور کوئی سیاست کے معاملے میں دین کی تجدید کرتا ہے اور سب سے پہلے مجدد سیاست کے معاملے میں کون تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور انشاءاللہ سب سے آخرے مجدد کون ہوگے حضرت مہدی اور عیسی بن مریم علیہ السلام ہوگے تو حضرت عیسی بن مریم کا ایک کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر دین اسلام کی تجدید کے لیے تشریف لے آئیں گے وہ مذہبِ یہودیت اور نصرانیت کی تجدید اس کے ترویج کے لیے تشریف نہیں لائیں گے اسی لیے پہلی نماز جو دنیا میں آنے پر پڑھیں گے وہ کس کے پیچھے پڑھیں گے ایک مسلمان کے پیچھے پڑھیں گے جو یہ ثابت کر دیں یہ بتا دیں کہ ہاں بھائی میں کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آیا میں اسی شریعت کے تابے بن کر کے آیا ہوں حضرت عیسی بن ملیم علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں گے تواف کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے تابے ہو کر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارہ جی فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے فج روحہ سے یہ فج روحہ کہاں معلوم ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ مدینہ منورہ کے لئے مکہ مکرمہ سے آنے لگیں تو دائیں طرف ایک بورٹ ملے گا المسیجید کا جو لوگ جا چکے وہ چیز نہیں کہ جانتے نہیں جس کے بعد دیکھ لیں گے کس کا؟ المسیجید کا المسیجید جو اس وقت گاؤں ہے وہ بالکل اسی جگہ کے قریب ہے جسے فج روحہ اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً پچہہتر یا پینسٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے لیکن یہ پرانے راستے سے جاتے ہیں بدر کی طرف سے جانا پڑتا ہے اس راستے پر ہے تو وہاں سے احرام باندھیں گے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا حج کا عمرے کا یا دونوں کا اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ میری قبر کی طرف جائیں گے حیرتہ عیسیٰ بن مریم کی دمانے کی خصوصیت بھی ہوگی وہ بھی سن لیں وہ خصوصیت کیا ہے دیکھئے امن و امان بہت زیادہ ہوگا عائش کے اندر لوگ ہوں گے کینہ کپٹ مل جائے گا مٹ مٹ جائے گا حتیٰ کی زہریلے جانوروں کا زہر بھی ختم ہو جائے گا اور درندے کسی اپنے سے چھوٹے جانور کو پھار بھی نہیں کھائیں گے حتیٰ کی بچی سیر کے اوپر کود کر کے بیٹھ جائے گی اسے تھپڑ مارے گی لیکن شیر جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا بچہ سام کے ہاتھ پر اپنا مو ڈال دے گا لیکن سام اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا بھیڑیا بکریوں کے اندر اس طریقے سے ہوگا گویا کی بکریوں کا رخوالہ اور نگنا کتہ ہے یہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے دمانے کی خصوصیت ہے چنانچہ ایک لمبی حدیث جو حضرت نواس ابن سمعان رضیہ وغیرہ سے مر بھی ہے مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول سے نے اشارت فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا جن کا ذکر ابھی مخصر طور پر میں آپ کے سامنے کروں گا خاتمہ ہو جائے گا وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک بارش نادل فرمائے گا وہ بارش کوئی ایسی جگہ زمین کی باقی نہیں جہاں پر داقل نہ ہو جائے سفید چاندی کی طریقے چمکتی ہوگی اس طریقے زمین ہو جائے گی اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو اپنی برکات کو ظاہر کر دے اپنی خیرات کو نکال دے اس وقت آپ نے فرمایا بعض روایات میں کہ اگر کوئی دانہ تم پتھر پر بھی ڈال دو تو وہ بھی دانہ او جائے گا اس وقت گھوڑے کی قیمت چند درہاب ہوگی اور بیل بڑی قیمت میں بکی گا کیوں اس لیے گھوڑا یا تو لڑائی کے لئے استعمال ہوتا تھا یا تو فقر کے طور پر استعمال ہوتا تھا اب کسی کو کسی پر فقر کرنے کی ضرورت ہوگی ہی نہیں اور لڑائی مقامہ میں وہاں پر ختم ہوگا جائے گا اور بیل کی قیمت کیوں زیادہ ہوگی اس لیے کہ زمین کی جتائی میں بیل کام آئے گا تو بیل کی قیمت گھوڑے کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا کہ آپ نے بیان فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا جہاں پر پانی نہ ہو یہاں تھی زمین بلکہ صاف ہو جائے گی اللہ تبارک وطلہ حکم دے گا زمین سے کہ اپنے فل کو اگاؤ اس وقت آپ نے بیان فرمایا برکت اس طریقے سے ظاہر ہوگی کہ ایک انار کا جو دھل ہوگا اسے مسلمانوں کی ایک جماعت کھائے گی آسودہ ہو جائے گی اور انار کے فل کا جو وہ چلکہ ہوگا اس کے سائے میں مسلمان بیٹھا کریں گے اس کے سائے میں مسلمان بیٹھا کریں گے اتنا بڑا انار ہوگا اور ایک بات ایک گھر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ بنا تھا یہ منظر نہیں بناتے ہیں لوگ منظر کشی کرتے اس میں تھا تو کیا ہے کہ انار ہے اور انار کا بلکل ایسا چھتری نہیں ہوتی ہے چمشیہ اس کی طریقے سے ایک سائہ کیا ہے کہ لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر کہ اتنا بڑا اور نیچے لکھا تھا یہ انار حلت عیسی بن مریم علیہ السلام کے زمانے کا انار ہے تو اس وقت انار کا ایک پھل جو ہوگا یہ مسلمانوں کی انسانوں کی ایک بڑی جماعت کو آسودہ کر دے گا آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ بیٹھا کریں گے اور دودھ کے اندر برکت ہوگی کہ ایک ہونٹ ایک لوگوں کی بڑی جماعت کو آسودہ کر دے گا اور ایک گائے کا دودھ جو ہے ایک قبیلے کو آسودہ کر دے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک ہاندان کیلئے کافی ہو جائے گا اس طریقے سے برکت ہوگی دوسری حدیث کے اندر آپ نے رشاعت فرمایا جو لمبی ہے اس کا مختصر یہ ہے اس کے اندر بھی ہے کہ قریش کا ملک باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ بارش کو حکم دے گا بارش کا حکم دے گا بارش ہوگی زمین سے برکت ظاہر ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ ظہریل جانوروں کا ظہر ختم ہو جائے گا صاحب دسے گا ہی لوگ رو دے گا صاحب کو لیکن وہ لوگوں کو دسے گا نہیں اس طریقے سے امن و امان ہوگا اسی لئے آپ نے بیان فرمایا توبا لعیش بعد المسیح مسیح کے زمانے اور ان کے وقت کی زندگی کتنی بہترین ہے تین بار آپ نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا آسمان کو بارش کا حکم دیا جائے گا زمین کو سبزے نکالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کی اگر تم دانے کو پتھر پہ ڈال دو تو وہ بھی اگ جائے گا نہ لوگوں کے بیچ میں کینہ ہوگا نہ کوئی کسی سے کپٹ رکھے گا نہ کسی سے کوئی دشمنی رکھے گا اور نہ حسد ہوگا اسی لئے حضرت عیسی بن مریم کے زمانے کی جو جماعت ہے وہ جماعت بڑی افضل لوگوں میں ہوگی مسلم احمد کے اندر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے حدیث میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسی بن مریم کے ساتھ ہوگی اور دجار سے قتال کرے گی تو حتی عیسی بن مریم علیہ السلام کے دمانے کی زندگی بڑی امن کی ہوگی سکون ہوگی اور لیکن حتی عیسی بن مریم کے زمانے میں ایک حادثہ بڑا عظیم پیش آئے گا بڑا عظیم حادثہ پیش آئے گا وہ حادثہ کیا ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے یہ سب سے عظیم حادثہ ہوگا دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اب ذرا دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج ہاں یہ کیا قرآن مجید کے اندر دو جگہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے اور قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں کی میں سے ایک بڑی نشانی قرار دی گئی یاجوج اور ماجوج کو یاجوج اور ماجوج کو اور وہ حدیث جو مسلم شریف کے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں بھی یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی نشانیوں میں قرار دیا گیا ہے اب مقصر طور پر یہ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج ہائیں کونچی ان کی اصل کیا ہے دیکھئے ان کی اصل کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے ہیں بنی آدم میں سے ہیں بنی آدم میں سے ہیں البتہ دنیا میں ان کی اصل کیا ہے نہیں کہاستا البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آدم اور حووہ کی اولاد میں سے جو بات لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں حضرت آدم کی اولاد حووہ کے علاوہ کوئی دوسری اس سے آج جو ماجون جے بات غلط ہے آدم اور حووہ کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے کون کون حام سام اور یافت حام سام اور یافی سام میں سے کون سے لوگ ہیں سام میں سے کون سے لوگ ہیں بھائی سام میں سے یہ افریقہ اور یہ جو ہے قبطی لوگ ہیں اور سام میں سے جو ہیں وہ ایشیا اور یورپ کے لوگ ہیں ایشیا اور یورپ کے لوگ یہ سام میں سے ہیں سام میں سے کون ہیں افریقہ اور یہ قبطی لوگ ہیں یعنی مصر اور اس کے علاوہ بات کے لوگ ہیں اور یافظ کی اولاد میں سے یہ ترک چائنہ اور یاجوج اور ماجوج ہیں یاجوج اور ماجوج یہ یافظ کی اولاد میں سے ہے بہت سے علماء کے قول کے مطابق جو ترک ہم نے کہا ہے وہ اسی بنیاد پر کہا ہے ترک کے لوگ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی ایک قسم ہے اللہ بہتر جانتا البتہ یہ ہے کہ یافظ کی اولاد میں سے یہ ترک ہیں اور انہی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہی کا ایک قبیلہ یاجوج اور ماجوج ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ کیوں ہیں اس کی سب سے واضح دلیل بخاری شریف کی وہ روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے دونوں سے مروی ہے حضرت ابو سعید خدری کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپارش کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کے بیچ فیسرہ کرنے آئے گا تو اللہ تعالی ایک اعلان فرمائے گا یا آدم آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے لبیک وسعدیک والخیرو فی یدی اے اللہ تعالی حاضر ہیں ہم بار بار حاضر ہیں بھلائی تیرے پاس ہے آپ کا کیا حکم ہے اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم اپنی ذریت سے جہنم کا حصہ الگ کر لو اللہ تعالی کیا فرمائے گا اپنی ذریت سے اسے کہتے ہیں برہنڈا کی روایت میں اپنی ذریت سے جہنم کا حصہ ہے وہ الگ کر لو حضرت عادل علیہ السلام سوال کریں گے اے اللہ تعالی جہنم کا حصہ میری ذریت کا کیا ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا ہزار میں سے نو سو ننیانوے ذریت آدم میں سے ہزار میں سے نو سو ننیانوے لوگ جو ہوں گے وہ کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہ خطاب حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگ سنیں گے تو ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں کا حصہ ہیت ہو جائے گا بچوں کے بار سفید ہو جائیں گے لوگ مدہوش ہو جائیں گے کیا ہو گیا آخر وہ ایک آدمی جو بت رہا وہ کون ہے جو جہنم سے بتنے والا ہے وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَكِنْ عذاب اللہ شدید آپ لوگ کو مدہوش دیکھیں گے وہ مدہوش نہیں ہیں وہ شراب نہ پیے ہوئے ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ یہ سن کر کے مدہوش ہو جائیں گے یہ کہنا تھا تو صحابے اکرام کہے اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم آخر وہ ہزار میں سے ایک جو بتنے والا وہ کون ہوگا آپ نے فرمایا اب شروع خوشخبری سن لو تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے ننی آنوے ہوگے یعنی اتنی بڑی تعداد یاجوج اور ماجوج کی ہوگی اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی ان کی ذریت باقی بچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہے باقی دوسری جو تھے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہی کو ہم نے باقی رکھا ہے تو یہ آجوج ماجوج جو ہیں وہ کس کی ذریت سے ہیں آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے یافذ کی نسلے سے ہیں یافذ کی نسلے سے ہیں لیکن ہے وہ کہاں یہ ایک سوال ہے وہ کہاں ہیں کسی نے دیکھا ہے نہیں کہا جاستہ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جو ایمان لے آنا ہے دنیا کی عقل اور دنیا کا علم اسے نہیں تسلیم کرتا لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ دنیا کے اوپر حملہ کرتے تھے دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس معمورے کے اندر ظاہر میں ہمارے اور آپ کے پاتھ وہ اس کے اوپر حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے تباہیاں مچایا کرتے تھے لیکن جیسا کہ سورہ قحف کے اندر ذکر ہے اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ذلقرنین ملک صالح جب اپنی مہم میں اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ حملہ کیا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جوج ماجوج نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ ایک آپ دیوار قائم کر دیئے کہ ہم تک نہ پہنچ سکیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذلقرنین نے کسی دیوار کو کھیج کر کے کہیں پر وہ جدیرہ ہے زمین کے نیچے ہے زمندر کے نیچے ہے اس جدیرے کے علاوہ کوئی اور جگہ اللہ بہتر جانتا ہے انہیں محصور کر دیا ہے وہ اس قدر محصور ہیں کہ انسانی جعبادی جہاں پر ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے گا تو یہاں تک پہنچ جائیں گے جیسا کی ملکِ صالح نے کہا ہے کیا کہا ہادا من رحمت قال ہادا من رحمت ربی یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے فَإِذَا جَعَوْعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا جب میرے رب کا حکم آ جائے گا وعدہ آ جائے گا تو اسے بالکل مسمار کر دے گا اور وہ نکل پڑیں گے لوگوں میں تو وہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خواہ کوئی جزیرہ ہو کوئی ٹاپو ہو کوئی دنیا کا اور کوئی بڑا حصہ ہو وہ ایسی جگہ پر محصور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائیں اس کی ایک دریل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ وَإِلُ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدْ اَقْتَرَبْ بُرَا ہے عَرَبْ اس لیے کہ اس وقت مسلمان عرب ہی میں وَإِلُ لِلْعَرَبْ بُرَا ہے مسلمان کا مِن شَرٍ قَدْ اَقْتَرَبْ اس برائی سے اس شر سے جو بالگل قریب آگئی فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَدْ مِنْ عَجُوجِ وَمَعْجُوجَ كَحَذِي یہ عجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا سورا خاج ہو گیا ہے جیسا کی ابو دعود اور مسلمان احمد کے اندر روایت ہے کہ وہ رو دانا سننیم نمازہ کے اندر بھی ہے کہ وہ رو دانا چاہتے ہیں اپنی زبانوں سے اور سوراک کر رہے ہیں اور جب اتنا سوراک ہو جاتا ہے تو ان کا امیر کہتا ہے کہ چلو اب چلے جلتے ہیں واپس کلا کر کے اس کو پورا کریں گے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت سے وہ جگہ بالکل برابر بلکہ پہلے سے بھی مضبوط ہو جایا کرتی ہے پہلے سے بھی دعودہ مضبوط ہو جایا کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن کس جگہ موجود ہیں ہم اس کو نہیں جانتے البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے ابھی تک لوگوں کی انسانوں کی آبادی تک نہیں تو ہوں سکے لیکن جب وہ آئے گا جس سے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعَجُوجُ وَمَعَجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِينَ يَنسِلُونَ وَقْتَرَبَ الْوَعَدُ الْحَقِّ قیامت کا وعدہ سچا وعدہ بلکل قریب ہو جائے گا معلوم یہ ہوا قیامت کے بلکل قریبی کے وقت وہ کھول دیے جائیں گے ان کی صفات جو حدیث کے اندر مروی ہے وہ کیسی ہے وہ کیسے ہیں آپ کے بیان کے مطابق ان کا چہرہ چوڑا ہے آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں ان کے بال بھورے بھورے ہیں ناک ان کی چپٹی ہے رنگ ان کا گورا ہے عمومی طور پر جیسے ترکستان کے لوگ نہیں ہوتے یہ ان کی قیفیت ہے یعنی ناک چپٹی رنگ گورا چہرہ چوڑا آنکھیں چھوٹی چھوٹی یہ ان کی قیفیت ہے اور ایک بات اور بیان کر دوں بہت سی کتابوں کے اندر یا قصہ گو حضرات نے جو ان کے بارے میں یا جوج ماجوج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان میں کہ بعد اتنے لمبے ہوں گے جیسے درخت ہوا کرتے ہیں اور بعد اتنے چھوٹے ہوں گے کہ جو زمین پر چلیں گے اور بعد کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بشاتے اور ایک کان کو اٹھ لیا کرتے ہیں اور بعد ایسے ہیں جو چار ہاتھ لمبے اور چار ہاتھ چوڑے ہیں یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ ان کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ جہی ہے کہ عام انسانوں کے طریقے سے وہ انسان ہے ان کی ناک چپکی ہے ان کا چہرہ گول ہے ہے کہ نہیں ہے گویا کی ان کا چہرہ تہہ دہ تہہ دھال ہو جس طریقے سے عمومی طور پر ترکستان کے لوگ ہیں وہی ان کی قیفیت ہے اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ جب سکندر نے جب سکندر ذلقر نینے یا ذلقر نینے وہاں پر دیوار کھڑی کرنی چاہیے تو ان کا ایک قبیلہ جو ہے کہیں شکار یا کہیں دوسری جگہ گیا تھا لوٹ مار کے لئے تو جب وہ دیوار بنائی ہے تو یہ باہر رہ گیا اور وہ لوگ اندر محصور ہو کر کے رہ گئے تو ترکستان کا قبیلہ یہی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کس جگہ ہیں کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کا خروج ضرور ہوگا ان کے خروج کی قیفیت کیا ہوگی وہ نکلیں گے کیسے ان کے خروج کی قیفیت جو قرآن مدید سے یہ حدیث سے ثابت ہے وہ عجیب قسم کی ان کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ ان سے مقابلے کی طاقت کسی انسان کے پاس نہیں ہوگی وہ جس طریقے سے روز آنا دیوال کو چاڑتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا کہ ان کے نکلنے کا وقت ہوا تو اس دن دیوال کے اندر اتنا سورہ کر لیں گے اسے سورت کی روشنی کو دیکھا جا سکے اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کسی ایسی جگہ محسوس ہے شاید وہاں سورت کی روشنی پہنچتی ہی نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اتنا دیکھ لیں گے تو ان میں کا جو امیر ہوگا وہ کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ آئیں گے اور اس کو توڑ دیں گے اب تک اللہ تعالی انہیں بالکل اندھا کر دے گا وہ انشاءاللہ کہہ ہی نہیں پائیں گے لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کی دوبان پر انشاءاللہ جاری ہو جائے گا اور جب دوبارہ دوسرے دن آئیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہ دیوار اپنی جگہ پر اتنی ہی اس طریقے سے وہ اس دیوار کے سورا کو کشادہ کر لینے اور توڑ دینے کے نر کامیاب ہو جائیں گے اور جب یہ لشکر انسانی دنیا پر نکلے گا تو ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کی تعداد کی کوئی انتہار کوئی شمار نہیں کیاستا ایک چیز دوسری چیز اتنے وحشی ہوں گے اتنے خطرناک ہوں گے کہ دنیا کی جس چیز کو ہی پائیں گے یا تو خوا جائیں گے یا تباہ اور برباد کر دیں گے لوگ ان کے در سے پہالوں میں بھاگ جائیں گے قلوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر کے رہ جائیں گے حتیٰ کی بسا اوقات کسی دریا پر سے ان کا گزر ہوگا تو اس دریا کا پانی بھی پی جائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی بھی دجال سے فارغ ہوئے ہوں گے اور وہ مسلمان جو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس آئیں گے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں گے ان کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ فیریں گے اور انہیں جنت کے اندر ان کے مقامات کی خوشحبری دیں گے یہی حالات ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی آئے گی کہ اے عیسیٰ ہمارے بندوں کو لے کر کہ تور پہاڑ چلے جاؤ اس لیے کہ اب ہمارے ایسے بندوں کا خروج ہو رہا ہے جن سے مقابلے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ ساری دنیا کے اندر قتل کرتے ہوئے غارت مچاتے ہوئے لوٹ کرتے ہوئے توفان مچاتے ہوئے آگ مچاتے ہوئے عرب دنیا کی طرف ان کا رکھ ہوگا اس لیے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ مسلمان عرب دنیا یا مدینہ منورہ کے اندر محصور ہو کر کے رہ جائے کیوں اس لیے کہ اس وقت ایسے مسلمان پریشان ہو کیوں دجال کا خروج ہوا رہے گا دجال ایسے ہی لوگوں کو ختم کر دیا ہوگا جو لوگ رہ گئے ہیں کہ بہت تھوڑے سے رہ گئے ہوگے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہوگے تو وہ ساری دنیا کے اندر توفان مچاتے ہوئے جب اردن میں بحائرہ تبریہ پر پہنچیں گے تو ان کے پہلا حصہ آگلا حصہ جب بحائرہ تبریہ پر پہنچے گا تو سارا پانی پی جائے گا بحائرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا جیسے کہ حدیث شریف کے در صحیح حدیث ہے اور آگے بڑھیں گے تو ان کے پیشے والی جماعت جو آئے گی کہیں کہ رہے یہاں تو رکھتا ہے کہ یہاں پر پانی تھا اب تو کوئی پانی ہی موجود نہیں ہے اتنی وحشی قوم ہوگی اور جب بیت المقدس میں پہنچیں گے تو ظاہر بعد یہاں پر کسی آدمی کو نہیں پائیں گے یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے جبل خمر پر بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ جس کا نام کیا ہے جبل خمر ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہیں گے اب تو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں بچا ہے جس کے اوپر ہم نے قبضہ نہ کر لیا ہو آؤ آسمان والوں پر بھی اپنا قبضہ جماتے ہیں چنانچہ اپنے نیزے کو گھما کر کے زور سے پھین گئے گے کہاں آسمان کی طرف تو اللہ تبارک وطالعہ اپنی قدرت سے کھون کے اندر رنگ کر کے اسے بھیجے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلو دنیا والوں پر بھی ہم نے قبضہ کر لیا اور آسمان والوں پر بھی اپنا قبضہ کر لیا مسلمان محصور ہو کر کہ رہ جائیں گے کھانے پینے ایک چیز ان کے پاس نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بیل کا سر یا ایک پنیر کا ٹکڑا لوگوں کے نددیگ اتنی اہمیت رکھے گا کہ آج تمہارے نددیگ جتنی سو دینار کی اہمیت ہے کیوں اس لئے پیسے کی طرف پیسہ کھائیں گے لوگ کیا کریں گے وہاں تو کچھ کھانے کیے چاہیے تو حتی عیسی بن مریم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس دشمن سے ہمیں نجات دے عیسی بن مریم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گدنوں میں کوئی ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے شام ہوتے ہوتے سارے کے سارے مر جائیں گے جب مسلمان صبح کریں گے تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہوگی ورنہ لوٹنے کی مارنے کی چیکنے کی گانے کی بجانے کی آواز ہوتی رہے گی لیکن بلکل خاموش نہیں چھا جائے گی تو مسلمان کسی آدمی کو تیار کریں گے جا کر کے دیکھو کہ دشمن کا کیا حال ہے دشمن کا کیا معاملہ ہے تو وہ بیچارہ سوچے گا جات رہا ہوں لیکن بچ کر کیا نہ مشکل ہے لیکن اللہ کے لئے اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوگا اور نیچے آئے گا تو کیا دیکھے گا کہ کوئی بھی دمین ایسی کھالی نہیں ہے جہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی نہ ہو جہاں پر ان کی لاش نہ پڑی ہو وہی سے چلائے گا اے مسلمانوں خوشخبری سن لو اللہ نے تمہارے دشمن کو حلاق اور برباد کر دیا ہے لیکن اب دوسری مسئلہ بتا جائے گی کیوں کتے پائیں گے ان کو کھانا شروع کریں گے لیکن اتنے زیادہ ہوں گے کتنا کھائیں گے وہ ساری دمین بدبو سے بھر جائے گی دمین پر رہنا مشکل ہوگا تو حتی عیسی ابن مریم علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور جب وہ بارش ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بڑی گردن والی چڑیوں کو بھیجے گا جو ان کو کچھ کھائیں گی اور کچھ اٹھا کر کے لے جا کر کے سمندر کے اندر فیک دیں گی پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس انگور کے گچھے کو ایک کھان دان کھالے گا تو آسودہ ہو جائے گا اسی زمین پر وہ انار پائدہ ہوگا جس انار کے ایک فل کو دانے کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ سایا لیں گے اس وقت اس زمین کی یہ کیفیت ہوگی پھر حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام اس کے بعد چالیس سال دندہ رہیں گے کتنا دندہ رہیں گے چالیس سال دندہ رہیں گے بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی چالیس سال دندہ رہنے کے بعد ان کی وفات ہوگی مسلمان ان کے جنادے کی نماز پڑھیں گے اور انہیں دفنے کر دیں گے اس کے بعد اس دنیا میں رہنے کا کوئی مدہ نہیں ہوگا حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام بعد اس دنیا میں رہنے کا کوئی مدہ نہیں ہوگا البتہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کہاں دفن کیے جائیں گے اس سلسلے میں کوئی صحیح بات نہیں کہا جائے سکتے کوئی یقینی بات نہیں کہیستی وہ بیت المقدس میں وفات پائیں گے انہیں وہاں دفن کیا جائے گا یا مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوگی وہاں دفن کیا جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے جو حدیثیں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بغل میں آپ کو دفن کیا جائے گا اور اس گرفے اس حجرے سے چار لوگ باہر آئے گے قیامت کے دن کون کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسی بن مریم ابو بکر اور عمر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے کسی عقیدے سے متعلق اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں بنائی جا سکتی یہ ایمان ہمارا ہے یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ان کی اس دنیا میں وفات ہوگی یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد دجال کے خاتمے کے بعد بیس سال تک مسلمانوں کی قیادت کرنے کے بعد چالیس سال تک مسلمانوں قیادت کرنے کے بعد اس دنیا سے ان کا خاتمہ ہوگا مسلمان ان کے جنادے کی نماز پڑھیں گے اور اسلامی طریقے پر انہیں دفنے کریں گے اور اس کے دنیا میں آنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود یہ بدبخت سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہے کہ تم نے قتل نہیں کیا اور عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے نبی ہے لہذا آ کر کے ثابت کریں گے کہ تم ہم سے محبت کے اندر جھوٹے ہو اور تیسری ان کی حکمت یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا میں مرنا ضرور ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اس دنیا میں دنیا سے وفا سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا اس لئے اپنے عمر مستعار کے باقی دن پورے کرنے کے لئے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہی پر ان کی وفات ہوگی اسی دنزمین میں انہیں دفنہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے زمین سے تمام انبیاء علیہ السلام طرح انہیں بھی اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک جماعت میں شریک کرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جب تک رہیں اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی وفات ہوتی ایمان پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نیک بندوں سے محبت کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں دین کی محبت ڈال دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کر دے اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں کو جو اس وقت مسلمانوں کے لئے ہر قسمی کی تدبیریں کر رہے ہیں اور ہر قسمی کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ہتھیاروں کو اور ان تمام تدبیروں کو ان دشمنوں کی تباہی اور بربادی کے سبب بنائے اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے بچوں کو یتیم کر دے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی عورتوں کو بیوا کر دے اللہ تعالیٰ ان کی خود ہی تمام تدبیروں کو انہی کی حلاکت اور بربادی کا سواب بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں فوت ڈال دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایسی فوت ڈالے جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آج جمع ہیں وہ خود ایک دوسرے کے مقابلے میں جمع ہوں اور ایک دوسرے کو حلاک اور برباد کریں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اگلی مجلس میں حضرت عیسی بن مریم کے بعد قیامت کی کیا نشانیاں پیش آنے والی ہیں مثلا مغرب سے صورت کا طلوع ہونا اور دعبت الارض کا خروج دخان اور اسی طریقے سے قرآن مجید سے جو حروف پائے جا رہے ہیں ان کا مکمل طور پر اڑ جانا لوگوں کے دلوں سے ایمان کا اور قرآن مجید کا بھول جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اگلی مجلس ہے اس کے بعد کے مجلس میں ہوگی انشاءاللہ